سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی تا فرمائے آج ہم بنائیں گے آڑو کا شربت آڑو کا شربت بنانے کے لئے ہم نے جو آڑو لیے ہیں یہ آڑو ہیں یہ تھوڑے کچھے کچھے آڑو ہیں زیادہ پکے ہوئے ہم نے نہیں لیے اور یہ تقریباً تین پاؤ کے قریب ہمارے پاس آڑو تھے جن کو ہم نے کہٹ لیا ہے رفریس آئین کیونکہ اس کے بعد ہم نے اس کو کرائم کر لینا خ experienced کھاٹ کے دو کہ ہم نے اس کو فریج میں رکھ دیا ہے تاکہ تھوڑی سین میں تھندک نزے پیدا ہو جائے اب سب سے پہلے ہم نے یہ جگھ لیا ہے اور یہ سارے کچھے ہوئے جو آڑو ہیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی ہم نے تقریباً اس میں آف ک estava کے قریب آئے کرنا ہے ک업 loves is dude پانی ایڈ کر دیا ہے یہاں تک ہم نے پانی ایڈ کیا ہے یہ ہاف کپ ہے اب اس کو ہم کر لیں گے گرائنڈ یہ سارا ہم نے گرائنڈ کر لی گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سارا گرائنڈ ہو گیا ہے اب یہ سارا جو ہے اس کو کر لیں گے ہم چلنی تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم اس کو چلنی کرتے جائیں گے اسی طرح ہم سارا ڈال کے تھوڑا تھوڑا اس کو چلنی کال لیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سارا ہم نے چلنی کال لی گیا ہے اب اس کو رکھیں گے چولے کے اوپر تاکہ اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ تاکہ اس کو پکائیں گے فلیم ہم نے آن کر دی ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے چینی یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ تقریبا ہم نے اسے پندرہ سے بیس منٹ تاکہ اس کو پکایا ہے اور آپ اس کی کلر چیک کریں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی یہ ہاف کے جی کے قریب مارے پاس سینی تھی اس کو ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے پکائیں گے اسی سٹیج پہ آکے ہم اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے فوڈ کلر یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ کلر کتنا زبردست ہو گیا ہے اور بلکل ایسے لگے گا جیسے ہم نے بازار سے آڑو کا شربت بغیرہ ہم نے لیا ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے سارٹ یہ تقریب آپ زیادہ کرنا چاہے تو زیادہ کر لیں اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سرکہ آپ کے پاس لیمن ہے تو لیمن بھی ایڈ کر لیں سرکہ ہے تو سرکہ ایڈ کر لیں یہ ٹو سے ٹری ٹیبل سپون سرکہ تھا جو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے پکائیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ تک اس کو بہت اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ کتنا ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ چک کریں یہ ببل سے بھی آنے اوپر شروع ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اتار کے ہم کار لیں گے تھنڈا ماشاءاللہ سے مکمل تھنڈا ہو گیا ہے کنسسٹینسی آپ چک کریں مکمل طور پر یہ تھنڈا ہو گیا اب اس کو ہم ڈالیں اسی جار میں یا کسی بوٹل میں جو بھی آپ کے پاس ائر ٹائٹ چیز ہے آپ اس میں اس کو ڈال کے سیو کر سکتے ہیں ہم فریج میں رکھ رہے ہیں اس کو اب اس کو اتار لیا ہے اور ہم اس کو ایڈ کریں گے جار میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنا یہ بنایا ہے تقریباً آپ کا دس سے بارہ مرتبہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا چربت اور یہ تقریباً تین پاؤ سے یہ جھار ہمارا ریڈی ہوا ہے برف کو ایڈ کر لیا ہے اور یہ فور ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی مکس کریں گے اس کو یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا چربت آپ اس کی لکھ چک کریں کتنی زبردست اس کی لکھ آ رہی ہے بلکل بزار جتنا ہے ایسا ریڈی ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگائی سے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ سب کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ ایسا ریڈی ہوا ہے